حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے بخیلی سے پناہ عطا فرما اور حضور نے بقائدہ پناہ مانگی ہے اے اللہ مجھے ارزل عمر ہونے سے بچا اتنی لمبی عمر نہ دے کہ اپنے وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ دیں اس سے پناہ مانگی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگی یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے قبر کا عذاب برحق ہے قبر کے لیے تیاری کر کے رکھو اپنے قبر کو یاد رکھو مر جانے کو یاد رکھو حضرت سعید ابن معاذ رضی اللہ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحبہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ عدا کی امامت کی تو قبر تیار ہونے میں کچھ دیر تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کریدنے لگے بھائی انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھائیں ہمیں کوئی نصیحت کریں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی حضور کی آنکھوں میں آس ہوتے اور رو کے حضور فرمانے لگے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لئے تیاری کرلو یہ بڑا سخت دن ہے رو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو لوگ مزاق بناتے ہیں کچھ فقیر صوفی درویش کہتے ہیں ہمارا اس سے کیا لینہ دینا خدا سے ڈریں قبر کو یاد رکھیں اور مرنے کے دن کو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کر لیا یا اللہ ایک وقت کی روٹی دے اور ایک وقت کا فاقہ عطا فرما مانگ کے لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ مانگ کے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی ہوئی تھی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ پوچھنے گیا ان سے مسئلہ پوچھا اس وقت رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھنے جاتا تو وہ پہلے روٹی کھلاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ پوچھنے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا فرماتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ بتایا آج کھانے کے لیے نہیں پوچھا اور مجھے روٹی نہیں کھلائی تو مجھے کہنے لگے ابو حریرہ تو کیا سوچتا ہوگا کہ آج انہوں نے روٹی نہیں پوچھی تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا میں نے جواب دیا صبح سے کہنے لگے میں نے کل صبح سے کچھ کھانا نہیں کھایا چلو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر مسئلہ پوچھنے چلتے ہیں دونوں مسئلہ پوچھنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آگئے جا کر ان سے مسئلہ پوچھا ان کی بھی عادت تھی کہ جب بھی کوئی ان سے مسئلہ پوچھنے آتا تو دسترخان بچھا لے تھے اور پہلے ان کو کھانا کھلاتے پھر اس کے بعد ان کو مسئلہ بتاتے تھے تو کہنے لگے ابو حریرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا پر ابو بکر کو چار دن گزر گئے ہیں تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا کھجور ملی ہے روٹی کوئی ملی ہی نہیں چلو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہیں آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہیں پوچھا میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو تین چار دن ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے سبق کوئی اور ہے جسے تو خود کچھ سمجھتا ہے زوال بندہ مومن ہے ذری سے نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین دن بیٹھ گئے ہیں میرا بے تکلف صحابی ہے ابو الحسن انساری وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے ہیں کہ تیری فلان ذمہ داری ہے اس زمانے میں اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ تیری یہ ذمہ داری ہے تو وہ ہمارے آس پاس تک نہیں پھٹکیں گے یہاں سے تو چھٹی کرنی چاہیے خوش ہوتے تھے وہ صحابہ اکرام جب انہیں ذمہ داری دی جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو الحسن انساری کے گھر پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے کھانا لاؤ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا اس نے کہا میرے نصیب اتنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ کھانا کھلا دیکھو دنیا والو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سب سے زیادہ عزت والا مہمان ابو الحسن کے گھر میں آیا ہوا ہے اور وہ مہمان خود کھانا مانگتے ہیں فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے بکری اٹھائی زبا کی بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر اتھر خجوریں توڑی انگور توڑے کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تب تک تناول فرمائیں تب تک کھانا پک جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں روٹی پک کے آئی بڑا پیارا گوشت بڑا اچھا سالن بڑا خوبصورت خلوس والا کھانا فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا میں نے خوب کھایا سیر ہو کر کھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی چھوٹی چپاتی تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں سات دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے جو کھایا ہے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی زور سے زمین پر ماری کہا سات دن کے بعد بھی روٹی کھائی ہے تو حساب دینا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ مالک ہے نا تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا حساب تو دینا ہے حساب تو دینا ہے تیاری رکھو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے کم کھائیں گے اسی کے لیے حساب دینا ہے میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے وہ ڈرتے تھے اور اب تو لوگ کھا کے بیمار ہو جاتے ہیں کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں بیمار ہوتے جا رہے ہیں اور کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کتاب سمیت یاد رکھنی ہے ترمیزی شریف میں موجود ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ راوی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی عزت والی تکریم والی چیز ہے ہی نہیں کوئی چیز نہیں ہے وہ بڑا معزز ہے بندہ بڑا مقرب ہے وہ بندہ رب کی بارگاہ میں بڑے اعزاز والا بندہ ہے وہ جو رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اس سے بڑی عزت اور تکریم والی چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی او یارو سنو لوگوں کی کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہو جائے تو فوٹو فرم میں لگا کر ساری زندگی اسے بیچا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میرا بڑا اعزاز ہو گیا اتنے بڑے بندے نے مجھے بلایا ون ٹو ون میرے سے ملاقات کی اس نے مجھے کہا آپ خود بیان کریں کیا مسئلہ ہے آپ کا حل کرتا ہوں کتنی بڑی تکریم کی بات ہے تو اگر کوئی دنیا دار بڑا آدمی آپ کو سامنے بٹھا کر عزت دے تو لوگ سمجھتے ہیں بڑی عزت مل گئی لیکن جس کو رب کہے آ مانگ اجیب دعوت الدعی اذا دعان مجھ سے مانگ میں دوں گا میں تمہاری شہر رگ سے زیادہ قریب ہوں فرمایا محبوب علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں آ کر پوچھا تو آپ ان سے کہیں کہ دعا مانگیں اور میں قبول کروں گا ہم کیوں دعا نہ مانگیں کھل کے مانگیں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں صبح شام مانگیں کمال مانگیں اور مالک کے حضور سوال کریں تو کرتے جائیں کرتے جائیں عزت بڑھتی جائے گی وقار بڑھتا جائے گا